اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم فیڈرل بورڈ فرسٹ ایر انگلیش دو ہزار اکیس میں ابھی جولائی میں جو اگزیم ہونے والا ہے اس پوائٹ اوگیو سے ہماری ڈسکشن ہوگی اور فرسٹ ایر انگلیش کے جتنے بھی ایمپورٹنٹ کوئسنز ہیں وہ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے پہلے پارٹ میں ہم جو آپ کے پیپر کا سب سے ایمپورٹنٹ کوئسن ہے کوئسن آنسرز وہ ہم ڈسکس کریں گے اس طرح پر دوسرے پارٹ میں ہم کوئیمز کو ڈسکس کریں گے اور اسی طرح جو ریمیننگ سلیمز ہے وہ ڈسکس کریں گے تو پہلے پارٹ میں ہم نے کوئسن آنسر ٹوٹل جو ہے انکلوڈنگ پراغریس پلے پراغریس جو پلے ہے اس کو انکلوڈ کرتے ہوئے جو اس کے ایمپورٹنٹ کوئسنز ہیں بک کے شارٹ سٹوریز کے وہ ہیں ٹوٹل آسرز ٹوٹل آسرز اگر آپ تیار کر لیں تو بڑی اچھے طرح سے آؤچسٹرائنگ ریمارکیبل پوزیشن ایک بات ضرور جاد رکھے جتنے بھی کوئسن لکھے ہوئے ہیں جتنے اور کوئسن ہم نے لکھونے ہیں جتنے بھی چیکٹرز ہیں جن میں سے ہم نے کوئسن لئے ہیں ان کی جو سٹوری لائن ہے کہ اس سیپٹر کے اندر کیا ہوا کیا ڈسکشن ہوئی وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے جو موسٹ ایپورٹڈ پویسٹنز ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہیں نمبر ون جو فرس سیپٹر ہے ریسپانسبیلٹیز آف یوت کویسٹن نمبر ون ہے کہ یوت کی جو پرائیم ریسپانسبیلٹی ہے جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو یوت کی ہے وہ کیا ہے کویسٹن نمبر ٹو ہے کہ کریئر کے چوائس کے بارے میں کائل نے کیا ایڈوائس کی انہوں نے کہا تھا کہ you would have to prefer private jobs private jobs کو آپ کو prefer کرنا ہوگا تو یہ جو فرس چپٹر ہے فرس جونٹ ہے اس میں سے صرف یہ دو قویسٹن موسٹ ایپورٹنٹ ہے اگر یہ دو قویسٹن آپ کو آتے ہیں تو باقی قویسٹن بھی انہی سے ریلیونٹ ہے یہ ٹپیکل قویسٹن ہیں تمیٹیکل قویسٹن ہیں قویسٹن نمبر تھری ہے what was the attitude of the family towards young seagull جو سیکنڈ چپٹر ہے young seagull اس کا most favorite important question ہے کہ family کا attitude کیا تھا young seagull کی طرف کہ وہ اس کو they were not providing him food وہ اس کو جو ہے وہ فرات نہیں دے رہے تھے because they want to make the seagull brave وہ اس کو بہادر بنانا چاہ رہے تھے what's the moral of the story his first flight his first flight کا moral lesson کیا ہے moral lesson جو ہے دیکھیں وہ end پہ جو ہے جب وہ ووک سے منل لگتا ہے تو وہ flight بھرتا ہے the young seagull takes flight تو اس کا جو theme ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ necessity makes break ضرورت جو ہے وہ بہادر بنا دیتی ہے necessity makes break تو یہ question آپ نے مختصرات اور relevant question آپ نے تیار کرنا ہے اگر time ملا تو میں ان کے answer بھی آپ کے ساتھ share کروں گا next question ہے analyze and comment on the character of minta from mother with love اس میں سے جو most important question ہے وہ character of minta minta کا جو character ہے اس کو آپ نے describe کرنا ہے very easy question اس کے بعد ہے what's the conflict in the story how is it resolved کہ from mother with love اس کا conflict کون سا ہے اس کو discuss کرنا ہے اور how is it resolved یہ کیسے حل ہوا یہ conflict جو ہے کیسے سوال ہوا why was the blue chair significant explain بہت ہی important question ہے کہ blue chair جو ہے وہ throughout the chapter جو ہے وہ significant رہی کیونکہ blue chair کیوں significant ہے it's a symbol of responsibility یہ responsibility کا symbol ہے next ہے in what way does Joel play the role of an adult انتہا ہی اہم question ہے its country for me میں سے یہ question ہے کہ how does in what way does Joel play the role of an adult اس نے ایک adult کا ایک man کا role a mature person حالکہ وہ بچہ تھا اور اس نے adult کا ایک بڑے آدمی کا role کیسے جو ہے اس نے play کیا اس کے بعد what skill one is required to learn if one wants to be a full flesh farmer اگر کوئی farmer بننا چاہتا ہے in the context of this chapter تو اس کے پاس کیا techniques اور کیا skills ہونی چاہیے ہیں یہ دو بہت ہی important questions ہیں اس کے بعد let's دیکھیں what's the self assessment self assessment کا کیا مطلب ہے بڑا ہی اہم question ہے how far is it helpful in the choice of career choice of career کا یہ اہم question ہے most important question ہے next time what's the dominant theme of the letter دوسرا question اس کا یہ ہے choice of career کا ایک اوپر والا question assessment کیسے کہتے ہیں اور dominant theme of the letter اس letter کا dominant theme کیا ہے کہ how would you choose your career career کو آپ کیسے کم چیزوں کو آپ prefer کریں گے جنرل question next why was never so excited at the arrival of arshak white land میں سے ہے کہ arshak کی arrival پہ never started جو کیوں اتنا excited تھا بہت آسان story ہے اس کی what's the central idea of the story the white lab white lab کا central idea کیا ہے کہ انسان کو جو ہے چاہے وہ آسمان کی بلمیوں پہ چلا جائے اس کو جو ہے اپنی limitations کو یاد رکھنا چاہیے اپنی اوقات کو اپنی time کو یاد رکھنا چاہیے next question what's the central idea of the story the white lab یہ دو question ہم نے کر لی ہے دو question اس کے مزید ہیں how is the theme of the blanket the theme of our disintegration of society as well بلیکٹ میں جو ایک درد ناچ story discuss ہوئی ہے کہ کس طرح he wants to get rid of an old person تو اس میں disintegration of society جو معاشرے کی توڑ پھوڑ ہے اس کا ذکر ہوا ہے کیسے یہ theme ہمارے معاشرے پر fit آتا ہے اس کی اکاسی کرتا ہے اس کو depict کرتا ہے اس کے بعد analyze the conflict in the story how is it resolved کے black میں conflict کیا تھا اس کو کیسے جو ہے وہ resolve کیا گیا یہ یہ 15 question ہے اب ہم اس کے مزید جو 9 10 question ہے وہ ہم دیکھتے ہیں question number 16 ہے what was the most distressing and painful experience for jason jason کے لیے سب سے painful اور مشکل experience تھا وہ کیا تھا آسان question why was jason's father so angry with himself rather than his son وہ پھر بھی اپنا fault جو ہے اپنی mistake consider کر رہا تھا کہ شاید میں نے اس کو اس طرح جو ہے اس کو grow نہیں کیا اس طرح اس کو train نہیں کیا تربیت نہیں کیا کہ اس نے کیوں کیا what's the implied message of university days کوئی اتنا important chapter نہیں ہے لیکن اس میں سے یہ ایک important question ہے اگر دیکھا جائیں important questions کو it can be the important question اس کے اوال یہ جو دو question ہے انتہا ہی اہم question what's job interview job interview کو define کرنا ہے مختصر یہ ایک question سمجھ ہے describe some types of job interview job interview کی types ہیں interview کسے کہتے ہیں what's job interview and its types جس طرح question کو mold کیا جا سکتا ہے so it's very very important question job interview میں سے what the central idea of the play جو play ہے آپ کا progress play جو ہے اس کا central idea کیا ہے اس کا theme کیا ہے اس میں جو writer ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے اور میرے شروع میں آپ ریپیسٹ کی تھی کہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھنی ہے ایک تو آپ کو جتنے بھی یہ chapters ہیں story line آپ کو آنی چاہئے کہ اس chapter کے اندر کیا واقعہ discuss کیا ڈسکیشن ہوئی اور دوسرا اس میں رائٹر کیا message kanway کرنا چاہتا ہے اس chapter میں جتنے بھی ہیں اس کے بعد 24 questions ہیں پوری book کو cover کرتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب بس 24 questions جو ہے اچھی طرح پریپیئر کریں کریکٹر sketch یہ ایک اہم question ہے ان کے جو کریکٹر sketches ہیں very very important question what was the cause of quarrel between mr. melden and professor kore کے درمیان جو quarrel ہوا جو جھگڑا ہوا اس کی main وجہ کیا تھی اور last question what was mrs. melden 's view about war اور اسی طرح جو what was what was professor kore view about war یہاں پہ دوسرا بھی آپ اس کو ساتھ لکھ لیں تو یہ 24 important questions ہیں پوری first year book کے اب اس میں مسئلہ پتے کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے online classes لی ہوئی ہیں اس لئے آپ کو problem پیش آ رہی ہے تو اس مسئلے کو سلجھانے کا یہ طریقہ ہے کہ online تو یہ اس میں پرشان نہ ہوں کہ کون سے question تیار کیے جائیں کون سے question اگر یہ exam میں آیا یہ نہ آیا اس پوری book کو بڑی اچھی طریقی analysis کرنے کے بعد view کرنے کے بعد review کرنے کے بعد یہ 25 questions ہے اس میں سے نکالے گئے ہیں تو آپ اگر 25 questions کو اچھی طرح prepare کر لیتے ہیں تو hopefully but I believe in it کہ آپ اچھی طرح outstanding remarkable marks آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کی presentation بھی اس طرح اچھی ہے تو یہ ہمارا آج schedule lecture تھا first year English series کا پہلا lecture تھا اس میں ہم نے question answer to discuss کی ہے next جو part ہے اس میں جتنی بھی poems ہیں اس کو discuss کریں گے کہ پوئم کے questions آپ نے کیسے تیار کرنے ہے اور اس کے بعد جو remaining part of your syllabus ہے وہ discuss کریں گے تو میری آپ لوگوں سے آج یہ request ہے کہ جتنا ہم کام کر رہے ہیں باقی grammar کے بہت سارے lectures ہو ہے اگر وہ lecture آپ دیکھتے ہیں اچھی طرح دس بارہ منٹ کا ایک ایک lecture ہے تو grammar کے marks 20 marks objective ہے وہ بڑی اچھی طرح آپ اس کو tackle کر سکتے بلکہ آپ پہترین طریقے سے marks لے لوگوں کا response نہیں آ رہا ہے تو encourage کرنے کے لیے تا کہ ہم اور بہتر طریقے سے جو کم ایک exam ہے اس کو prepare کر سکیں آپ اور ہم مل کے تو آپ چینل کو ضرور subscribe کریں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ thank you so